یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مدنی شینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھلکیاں بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے ہے کرم اس پر خدا پاک کا دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عدیل اکتاری سے عیادت دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے دکانداروں کا تربیتی اجتماع دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے سینئر و معروف صحافی صابر خان عباسی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے اسلام آباد میں شخصیات مدنی حلقہ سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ دنوں اپنے ایک ویڈیو پیغام میں مبلغ دعوت اسلامی عدیل اکتاری سے ان کی والدہ کی طبیعت کی ناسازی پہ عیادت فرمائی صحتیابی کی دعا کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین سگے مدینہ علیاس قادری رضوی عفیہ عنہوس کی جانب سے مٹھے مٹھے مدنی بیٹے عدیل اکتاری کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حجِ عصف نے آپ کی والدہِ ماجیدہ کی بیماری کی اطلاع دی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امِ عدیل کی بیماری دور فرما پریشانی دور فرما درد دکھ دور کر دے ان کو شفاہ کاملہ عاجلا نافعا عطو فرما یا اللہ امِ عدیل کو صحتِ کلی دے صبر دے اس پر عجر دے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدیل بھائی صبر و شکے بھائی اسے کام لیجئے اور امی جان کی خدمت میں پیچھے مت اٹھئے ان کی خوب خدمت کیجئے اللہ تعالی اس کا آپ کو عجر عطا فرمائے گا آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی دار مکتب المدینہ کے مطبوع کتاب گل دستہ درود السلام صفحہ نمر دو سو اکتالیس سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں بسا اوقات ہماری نظر میں بظاہر چھوٹا سا گناہ جسے ہم معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی ہماری بربادی آخرت کا سبب بھی بن سکتا ہے جیسا کہ سرکار نامدار مدینہ کہ تاجدار صلی اللہ علیہ 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 یہ بھی ارشاد فرمایا میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے میں نے جبرئیل علیہ 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 انہوں نے بتایا یہ لوگوں کی چول خوری کرنے والے ہیں اور کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکے وے دیکھا میں نے جبرئیل علیہ 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 انہوں بتایا یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگایا کرتے تھے گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یارب عف کر اور صدا کے لئے راضی ہو جاؤ گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یارب سلو سلو علیہ حبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد عدیل بھائی نیت کر دیجئے کہ امی جان کی صحتیابی کے لیے دعا کرنے کے لیے امی جان اگر اجازت دیتی ہوں تو چلد ایک ماہ کے مدنی کافلے کی سفر کی ترقیب فرما لیجئے اور گلدستہ درود السلام جو اس کے چھ سو ساٹھ سفقات پر مشتمل ہے یہ خرید کر اس کو تیس ان ایک ماہ کے اندر پڑ بھی لیجئے اور ہو سکے تو بارہ عدد خرید کر اس کو تقسیم کر دیجئے بہت پیاری کتاب درود السلام کے فضائل بھی ہیں اور بہت سارے مدنی گلدست ہیں یہ ترے سٹھ بیانات پر مشتمل کتاب ہے گلدست ہے درود السلام سلو علی العبیب سلو اللہ تعالی علی محمد ہو سکے تو امی جان کو میرا سلام عرض سب گھر والوں کو اور اسلام بھائیوں کو بھی میرا السلام سلو علی العبیب سل اللہ تعالی علی محمد عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ بابل مدینہ کراچی پاکستان کے اطراق میں قائم دکاندار اسلامی بھائیوں کا تربیت منعقد ہوا رکھنشورہ لقمان باپو عطاری نے مدنی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں لمحات مسیرت ہے دیوان بڑے خوش ہے لمحات مسیرت ہے دیوان بڑے خوش ہے کیوں جھوم نہر بھائی فیضان مدینہ میں کیوں جھوم نہر بھائی فیضان مدینہ میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد تاری نے جدول مبارک کے دوران مجلس مدنی انعاماد اور مدرسط المدینہ بالغان کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا اس موقع پر رکنشورہ حاجی فزیل رضا تاری اور رکنشورہ حاجی محمد امینت تاری نے شرکت فرمائی مدرسط المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کاموں میں ایک اہم ترین مدنی کام ہیں اور اس کی مضبوطی اور اس کی ترقی کے لیے بہت ہی پیارے پیارے مدنی مشورے اور مدنی پھول الحمدللہ اسلامی بھائی نے انعائد فرمائے اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں یہ جو مدنی مشورے کے حاضرینیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہیں اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جو تنظیم میں ذمہ داری بھی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی مدنی پھول بہت فائدہ مند ہیں امیرہ السنت ارشاد فرماتے ہیں کاش ہر وہ اسلامی بھائی جو صحیح قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے دوسرے اسلامی بھائیوں کو سکھانا شروع کر دیں تو ہر طرف تعلیم قرآن کی بہار آ جائے گی اور سیکھنے سکھانے والوں کے لیے ثواب کا امبار لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل تو جو پڑھنے والے وہ پڑھانا شروع کر دیں جو پڑھا رہے ہیں ان کے بھی مدرسات المدینہ للبنین کی جو ٹیسٹ مجلی سے ان کی ذریعے ٹیسٹ ہو جائیں تو یوں بھی اس میں بہتری ہوگی ہمارے جو نگران ہیں ان کا مہانہ مشورہ کریں جو اس میں کمزور ہیں ان کی تربیت کی جائے یوں بھی بہتری ہوگی کابینہ ڈیویجن علاقہ سطح پر ذمہ داران کا تقرر کریں یوں بھی بہتری ہوگی انشاءاللہ عز و جل اور جہاں مدرسات المدینہ بالغان لگتے ہیں وہاں پر ہمارے نگران حاضری دیں وقتاً فوقتاً ان کی حوصلہ افضائی کریں اور اسلام بھائیں کو لانے کی ترغیبات دیں مقبول جہاں بھر میں ہو دعاوت اسلامی مقبول جہاں بھر میں ہو دعاوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا سینیا صحافی صابر خان ابباسی اور امتیاز علی شیخ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بابول مدینہ کراچی پاکستان کے مختلف شعبہ جات کا دورہ فرمایا مجلس سے نشت اور اشاعت کے اسلامی بھائیوں کے حمراہ اس دورے کے بعد مادنی چینل کو اپنے تاثرات دی دیئے عرقین شورت سے ملاقات کے علاوہ دعاوت اسلامی کی مادنی خبروں کے مکتب میں بھی اسلامی بھائیوں سے مادنی خبروں کے حوالے سے معلومات حاصل کی جعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے جعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے عاشقان مصطفی دنیا میں کہلانے لگے عاشقان مصطفی دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کا پیغام ہے جعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے جھوٹ غیبت آل چملی کی چھڑا کر عادتیں ذکر اور نہ تو تلاوت میں لگایا کہ غمیں جعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے جعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے جعوت اسلامی کے مرکز کا دورہ کیا مجھے وہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں جو میں نے زندگی میں کبھی نہ سننی تھی نہ سیکھی تھی الحمدللہ ادھر وہ کام ہو رہا ہے جو اصل دین کی صورت ہے اور انشاءاللہ تعالی یوں ہی میں سب مسلمانوں کو عیضہ صحافی سب کو یہ بولوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ یہاں کا دورہ کریں اور دیکھیں اس چیز کو کہ یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں جو بھی ادارے بنائے گئے ہیں ماشاءاللہ 96 انہوں نے ادارے بنائے ہیں اللہ تعالی ان کے درجاتیں بلند کریں انشاءاللہ تعالی جنہوں نے ان کو وہ مدد بھی کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی بھی مقفرت فرمائے اللہ تعالی ان کو بھی خوشی آتا فرمائے مجھے بہت خوشی ہوئی آج آج فیضان مدینہ کا دورہ تھا ہماری ٹیم کے ساتھ ہمارا اور آج یہاں آ کر ہمیں ایسا لگا کہ ہم کسی اور جہان میں آگئے ہیں جو دین اور اسلام کی تبلغ اس طرح دی جاتی ہے عام اور فہم الفاظوں میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور باپو جو اس کے بانی ہیں اور جنہوں نے دنیا کو روشناس کرائے کہ صلات و سنت کی جو تحریک ہے عالم کی تحریک وہ کس طرح دنیا میں کام کر رہی ہے لوگوں کے طرز زندگی تبدیل ہو گئے ہیں قرآن آسان ہو گیا ہے دین سمجھنا آسان ہو گیا ہے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور یہاں جو شعبہ جات ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں واقعی خوشی ہوئی ایسا لگا کہ ترقی کے جو زینیں ہم دیکھ رہے ہیں گلوبل ویلیج کے طور پر جا انٹرنیٹ ہے جا موبائل فونز ہیں ان کا جو استعمال ہو رہا ہے دین کے علاوہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ ایک طرح کی برائی کی طرف جا رہے ہیں لیکن آج جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم واقعی اپنے دین سے دور ہو رہتے لیکن یہاں جو محسوس ہوا کہ ہم دین کے اور سنت کے قریب آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حمد و طاقت دے لمبی عمرتہ فرمائے علیاز قادری صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جو یہ کام انجام دے رہے ہیں اور حقیقتا میں تو یہ کہوں گا کہ محترم علیاز قادری صاحب اس وقت اس دور کے ولی اللہ ہیں اور جس طرح ایک دوترا جو تشنگی کا شعبہ تھا میں دیکھتا تھا کہ خواتین کو آویرنس نہیں ہوتی تھی صحیح معینوں میں سنت کی نماز کی پڑھنے کی تعلیم کی شادی بیعوں کی بچوں کے مسائل کی تو وہ چیزیں دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی کہ انہوں نے شعبہ ان کا الگ بنایا ہے جہاں خواتین فیض حاصل کر رہی ہیں اور اپنے مسائل قرآن و سنت کی روشنی سے حل کروا رہی ہیں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جس کے لیے میں مبارک بات دیتا ہوں دعوت اسلامی کے امیر امیر علیہ السلام جناب علیہ السلام قادری صاحب کو کہ اللہ ان کو صحت اور تندرستی ایمان کے ساتھ سلامت رکھے ان کا سائے ہم پر قائم و دائم رکھے حضرت مولانا حاشم اشرفی فتح پوری دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حاجی حافظ حسان رضا تاری المادنینہ حاضری کی سعادت بھائی جامعہ اشرف المدارس کانپور ہند میں آپ کے سپنے ہند سے مادنی خبر پیش خدمت ہے الحمد للہ منشی الخلق من عدمی ثم صلاتو على المختاری في القیدام مولای صلاتو وصل دائما ابادا على حبی بک خیر الخلق كلهم امتذا مولای صلاتو وصل دائما ابادا على حبی بک خیر الخلق كلهم امتبات ریح من تلقائك مولای صلاتو وصل دائما ابادا على حبی بک خیر الفلک كلهم فما عایينيك ان قلت tú فا ماتا وما لقلبک ان قلت استفق稼 Cesel ڈاکٹر اختر کے گھر مادنی حلقے کا سلسلہ دار لکومت اسلام آباد پاکستان میں ہوا اس شخصیات مادنی حلقے میں رکنے شورا حاجی ازہر اتاری نے سنت و بھرہ بیان فرمایا بڑھتے ہیں اسلام آباد کی چہانے ساہر جہاں میں مچ جائے دھو اسے پہ فیدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جونی پھر دے یا اللہ میری جونی پھر دے یا اللہ میری جونی پھر دے مجلس مدرست المدینہ کے تحت تقنیم اصنات کا سلسلہ ہوا گارڈن باب المدینہ کراچی پاکستان میں مادنی منو نے بدست رکنے شورا حاجی عبد الحبیب اتاری اصنات مائیں اس موقع پر سننا تو بھرہ ایجی تیما ہوا جبکہ رکنے شورا نے بارہ روزہ مادنی کورس کے اسلامی بھائیوں کو بھی اپنے مادنی فرولوں سے نوازا تیرا شکر مولا دیا مدنی مہ خول تیرا شکر مولا دیا مدنی مہ خول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خال نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خال کہتا ہے میں تو مزاق میں جھوٹ بول رہا تھا میں تو ایسے تفریح میں جھوٹ بول رہا تھا سوچئے یہ تفریح کہیں یہ مزاق آپ کو مہنگا نہ پڑ جائے قبر کے اندر کر یہ زمبور والا عذاب جو آپ کے اللہ نہ کرے جبڑے کو چیرنے والا عذاب ہو گیا تو کیا جواب دوگے خدارہ جھوٹ کے قریب بھی نہ جائیے حضرت حاتم عصم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں جائے گا حصد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا اور غیبت کے کرنے والا جہنم میں بدر کی شکل میں بدل جائے گا ارے سچے آقا کے غلام ہو یہ میلات کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے امام اہل سنت کا وہ شیر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے آقا کیسے سچی بات سکھاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں سچی بات سکھانے والے آقا کا غلام کیا جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے کیا میلاد منانے والا غلام جھوٹ بولتا ہے مدنی من فضل دم سے حافظ قرآن بنے اہل خانہ کی شفاعت کے لئے ساما بنے الصلاة والسلام عليکا یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليکا یا حبیب اللہ حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا دی پہ چلنا یا خدا اس کے لئے آسا بنا حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا دی پہ چلنا یا خدا اس کے لئے آسا بنا بارہ روزہ مدنی کورس کا سلسلہ مختلف ممالک اسلامی بھائیوں میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بامل مدینہ کراچی پاکستان میں جاری ہے کچھ مناظر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پسندیدہ کورس کے آپ کو بھی دکھاتے ہیں میرا تو سب تجھے آپ پر قربا یا رسول اللہ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا ہر شیخ پہ لکھا ہے نام تیرا ہر شیخ پہ لکھا ہے نام تیرا تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا میرا تو سب کچھ آپ پر قربانیہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جو عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں جاری مدنی کورس بارہ روزہ مدنی کورس میں شامل ہیں ملک اور بیرون ملک سے تشریف لائے ہیں میرے شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رزوی زیائی دامت برکات و معلیہ نے اپنی مایاناز تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر تین سو نوے پر نقل کیا سوال ایک شخص نے کسی بات پر بلا اجازت شرعی جھوٹ بولا اس پر جب اس کو کسی نے ٹوکا تو اس مو پھٹ نے بکا کہ آج کل سچائی کا زمانہ نہیں ہے میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا اس طرح کہنے والے کے لئے کیا حکم ہے جواب سنیے اور اپنے آپ پر بھی اور اس معاشرے پر بھی نظر کریں کیونکہ دعوت اسلامی یہ ہمیں جو سوچ دیتی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو جواب سنیے میرے شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت فرماتے ہیں کہ اس طرح کہنے والے پر حکم کفر ہے میرے آقا علیہ حضرت مزید آگے لکھتے ہیں میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی خدمت میں استفصہ پیش ہوا کہ عمر نے یعنی کسی نے جان بوجھ کر کچیری یعنی کورٹ میں جھوٹی گوائی دی لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو کہنے لگا کچیری میں یعنی کورٹ میں آج کل سچ کون بولتا ہے جتنے جاتے ہیں سب ہی وہ جھوٹ بولتے ہیں اگر میں نے جھوٹ کہا تو کیا برا کیا آلہ حضرت کا جواب سنیے میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے جواب ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں آیا جھوٹی گواہی دینے والا وہاں سے قدم ہٹانے نہیں پاتا حتیٰ کہ اللہ عزوجل اس کے لئے جہنم واجب فرما دے گا یہاں تک تو گناہ کبیرہ ہی تھا جو آدمی کی ہلاکت و بربادی کو بس ہے آگے اس کا کہنا کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا یہ سریح کلمہ کفر ہے اس پر لازم ہے کہ تجدید اسلام کرے اگر عورت رکھتا ہو تو اثر انو اسلام لانے کے بعد اس سے تجدید نکا ضروری ہے کرباٹ مرکز الولیہ لاہور پنچہ پاکستان میں کسان اجتماع کا سلسلہ ہوا نگرانے کابینہ نے سنت و بھرہ بایان فرماتے ہوئے مادانی سکول دیئے کسانوں اور دیگر اسلامی بھائیوں کا اجتماعی میلاد آپ بھی دیکھئے سنتوں کا میں چرچا کروں رات دنے سنتوں کا میں چرچا کروں رات دنے ہوتا ایسا جذبہ پہچاریار ہوتا ایسا جذبہ پہچاریار اسلامی بھائی کرباٹ گاؤں میں آئے کی محفظ سنکر میرے دل میں شوق آیا میں نے ایک موٹھی داری رکھنے کا شوق بنے گئے مادانی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مادانی خبریں ملازہ فرمائی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز وجل مادانی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب